اس بیٹی نے اس خاک کو پیغمبر کی آنکھ میں لگایا وہ اپنے بابا کی آنکھ میں لگایا ادھر جیسے ہی لگایا اللہ نے دینائی کو واپس کر دیا دینائی کو جیسے ہی بابا کی آنکھ میں مسلمہ لگا دینائی واپس آگئی ہم مجھے کہیں دیگے بھائی اپروز بھائی اپنا بگایا ہم مجھے کہنے دیجے ہم مجھے کہنے دیجے پیغمبر کے پیلوں کے نیچے کی خواب کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی نابینہ کی آنکھ میں لگا دی جائے تو نابینہ بینہ ہو جائے عزیز آنے کی عامیر یہ پیغمبر کے پیہوں کی فضیلت ہے لیکن سیدہ کی چادر کی عظمت وہ ہے اگر پیغمبر ہو لے اگر پیغمبر اس لیدہ کو ہو لے تو اس باپ کے اندر جو زوف ہے وہ ختم ہو جائے عزیز آنے کی عامیر لوگ کہتے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا وہ ردائی امانی کیسی تھی کہ جو چھوٹی تھی چادر تھی اس میں پیغمبر بھی آگئے حسن بھی آگئے حلی بھی آگئے حفیل بھی آگئے تمام پنجتن پاک آگئے لیکن یہ آگے سے گئے میں کم رادر تیرے جماع میں نائے ہو پرے کربلا چلا جا جگہ چھوٹی ہے کرو آگئے یا تو یہ حفیلت فاطمہ زہرہ کی لیدہ کو ملی یا اس حفیلت کو اللہ نے اتنا مرتبہ دیا جو پرزند زہرہ کا لان دفن ہے اس کی یہ عظمت ہے چیک کرو آجا یا تو آگئے سب کو اپنی مان کی طرح ہمش میں دے لیتی ہے ایک سرمائر لو نمائی کی تودے بھر 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 بھی ہلا ہمونی اہل بیت اتھار علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اہلی کی سیرت تیبہ پر حمر کرنے والے ہیں میرے عزیزوں یہ لفظ پربردگار جس پربردگار کہ اگر انسان خالی نام ہی لیتا ہے تو اللہ اسے عبادت کا شرع پتہ دکتا ہے عزیز آنے کے عامی انسان اپنے آپ کو گناہوں سے جب بچاتا ہے اللہ ان کو حوزی بھی دیتا ہے عزت بھی دیتا ہے میرے عزیزوں چونکہ عزت اور ذلت یہ صرف خدا رہے رہے شریک کے ہاتھ میں ہے اگر کوئی آج انسان یہ کہے کہ میں فلا کا نوحہ میں چلے دینا عرق تل باب میں کیا ہمت ہے جن کا ذکر ہے عزت دینے والے وہ ہے جو وہ چاہیں گے وہ ہوگا کوئی بھی اور اس سوا کو روک نہیں سکتا عزت کو روک نہیں سکتا اور میرے عزیزوں یہی وجہ ہے کہ جب میرے مولا نے کہا کہا سنونی سنونی پوچھنا چاہو جو کچھ پوچھنا چاہو پوچھ رو قدل اس کے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤ عزیز آنے کے لامے اگر دانش مندق بڑا بھوتے تو آج کے دور کے یہ پتہ نہیں کیا کیا معلوم کر لے گے کوئی اپنے سر کے بار معلوم کر رہا ہے کوئی داری کے بار معلوم کر رہا ہے سرواد بنے بر مہاں کر رہا ہے اسی طرح کے بہت سارے بے وکوف لوگ تھے کہا رہے علی جو ہے علی جو کہتے ہیں کہ مذہبین سے زیادہ آسمان کرابتوں سے واقع ہو لہٰذا آج علی سے یہ پوچھنا ہے کہ بتاؤں میری ٹپی میں ہے کیا بڑا دوام جڑایا جیسے غزہ کھائی تھی بیسی سوچ تھی ایک ٹپی چھوڑی والی تھی ایک اس سے بڑی ایک اس سے بڑی اس سے بڑی ساٹھ ٹپیاں نکھٹا تھی اور جو سب سے چھوڑی ٹپی تھی اس ٹپی کے اندر ایک کیا بند کیا اور ساٹھ ٹپیوں کے اندر اسے پیٹ کر کے مولائے کائنات کے پاس پہنچے سا آج ان سے امتحان لیں گے مہورت کہتے ہیں کہ ہم زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے باقف ہیں ایک مطمئن پہنچتے ہیں پہنچتے کے بعد کہاں مولا کیا کر رہے ہو کیونکہ مولا ایک کائنات اپنے ہاتھوں کا اشارہ کر رہے تھے کبھی ایدھر اشارہ کبھی ایدھر اشارہ کبھی ایدھر اشارہ کہ قطبہ وہ شخص کہتا ہے مولا کیا کر رہے ہو کامل اوزی تقسیم کر رہا ہے میرے مولا نے کہا رزق دیلی کا کام اللہ کا ہے یہ کام ہوئے بہت جانی ہے اے صلوات بلے بہت محمد آلیل 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 کامالا میرا غور و فکر کر لیے جائے کہ آپ نے رسو بایٹ دیا آلیل 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 بھی کچھ تدقل کر لیجئے آلیل 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 کامل آلیل 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 متقیان کیونکہ فزن کی مجلسیں ہر جگہ منقب کی جا رہی ہیں اور میرے عزیزوں اسی مجلس حسین کیلئے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور آج شبیہ خابوت اور علم وزرجنا یہ تمام شبی برامت کی جائیں گے میرے عزیزوں وہ آہل بیٹے اتحار علم السلام تھے جن کو اسیر کیا گیا تھا اور اگر بچی اپنے بابا کو رونا میں چاہ دیتے تو اس کے موں پر تماشے مارے جائے حزیز آنے گرامے ان کے موں پر تماشے مارے جائے وہ شہزادیاں جبائیس سے شہزادیاں جن کے سنوں سے لگائیں چھین نہیں گئیں حزیز آنے گرامے ہزارا تبچھو دیں ہاں میرے عزیزوں وہی بھی گیا خیام حسینی میں تشریف کرنا ہے ذکرِ الٰہی کر رہی ہے ایک ایک کی قومانی دی جا رہی ہے ہاں آزاداروں میں ارز کرتا ہوں کہ شہزادی کون وہ شہزادی سینب سلام اللہ علیہ ہاں میرے عزیزوں آج تابو کے جنابِ علی اکبر برامت ہونا ہے اور علی اکھاس برامت ہونا ہے حسین کا ذر جناب برامت ہونا ہے کام علی اکبر جس کی جوانی پر سب کو لازتا ہم شکلِ پیمبل ہاں میرے عزیزوں جب حسین سے رخصت ہو کر اکبر میدان میں پہنچے ہیں آپ نے بہت سالوں کا ناصرِ جہانم کیا لیکن عزیزوں ایک شکلِ چھپتے ایسا حملہ کیا علی اکبر کے سیدھو یہ گرچی لگی علی اکھاس بھونے سے حبیر پر آنے لگے آواز دیں السلام آہِ اللہ آباد بھولا اے میرے عزیزوں یہ آخر سلام پہنے لگے ازاداروں جو رہی شہید کے طے تھا وہ یہ کہتا تھا آقا جو جو آقا میری مدد کو آئیے لیکن میں ایتا یہ یہ نہیں کہا بابا نے یہ مدد کو آئیے بلکہ یہ کہا بابا میرا آخر سلام پہنے لگے حسین نے ایک مطبع جیسے یہ آباس سنی ایک مطبع مطبع کی پہنے لگے چلتے چلتے حسین کبھی زمین کو گر جاتے ہیں کبھی گھدگیوں کے منچمتے ہو کبھی گر جاتے ہیں آواز دیں شخص کو آئیے لگنے لگوں کی پہنے لگے ابھی تابوت نہیں لائیے گا میں مسائب پڑھوں اس کے بعد تابوت آتمام تبرکات لائیے گا ہاں حضرت آروں میں اسی لیے یہ معافہ مکتا ہے آپ کا دل میں مکتا رہا ہو تاکہ آپ تابوت کو دیکھتا سب پیدا کریں کہ یہ وہ تابوت ہے جس کو اٹھانے کے لیے حسین آگے گرے حسین اٹھانا چاہتے تھے لیکن جہان بیٹے کر لاشا نہیں ہوتا تھا حسین کبھی بیٹ جاتے ہیں کبھی بھل ہو جاتے ہیں انسا آگے دے ہیں کوئی دیکھنا تو تھا لیکن جہان بیٹے کر لاشا نہیں ہوتا ایک تو دباہ باتی اے بدو حاشر کے بچوں اور جنبی راجوں مجھ سے جہان گر آجا نہیں ہوتا اور اٹھانے بچے جمعہ اٹھانے علی اکبر کا جنابہ اٹھایا گیا خیلے میں لایا گیا دیگر میں داری اکبر کی سطح دلن کی آدھا دارا امام بزروں میں تبرا یہاں مسائف پر کوئی تمہاچے نمارے تھا آنکھو ازمت نہیں دے گا اے مارے مونیا آیا آپ کے مزگیوں میں سورا کا سلام آزاداروں اس کے بعد آبان کے دیکھئے آزاداروں جنابِ عباس وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو پانی کلک کر رہے تھے چچا عباس پانی تو حسین نے بہتی اقتصار کے ساتھ مسائف کی سبخیاں دیان کرنا چاہتا ہے حسین نے عباس کے ہاتھوں میں عباس دیا مشکیزہ دیا لیکن حضیر دانے کے آئی جب اب بات چلنے لگے تو حسین نے کیا کہا عباس عباس نے عباس کو جھوٹا دو عباس نے عباس کو جھوٹایا عباس پہ ہٹھتا تھا نہ سوڑے نگ دائے حسین نے اسے کار دینا بلکہ رہاں میرے گیا انہاں انہاں ہے بلکہ رہاں یہ جمعہ حسین نے لکھا ہاں عزاداروں کہ سبخہ باس میدان میں پہنچے عباس نے میرے گھرات پہ خفزہ گئیا سکینہ نے کہا بچوں دیکھو میں بے رہی تھی میرا چچا بہادر بھی ہے شجاہ بھی ہے عزاداروں روئی ہے جتنا رویا جائے والی گئے مسائب سید شہدہ پہنچ کیا رہے ہیں ہاں عزاداروں کے مطبع عباس پانی لے کر چلے لیکن عزیزوں سید شہدہ سید 54 مہین خفزہ گئے ورمانہ ورن pro ایک دین افاظ کیاں پہ لگا خلا روز ہو رہا خرقہ بھی کے دولوں ہاتھ مرم ہو جئے آمی عویدوں افاظ یا مندر میرے پولوں کو اس دین کو نکالنے کے لیے اب جو تین کو اپنے ظانوں کے ترمیان لینا چاہتے ہیں بھرے ظالم نے سکتے بہار کیا آمی عویدوں افاظ یا لمدار زمین بھی آگے آمان بھی آتا رو ترمی سے آئیے آدادارو حسین ابباس کے قریب پہنچے ہاں میرے عویدوں بہت نمی نسائد کا پی آگے ترہے اختصار کے ساتھ مفائد بننا چاہتا ہو میرے عویدوں افاظ نے ایک جولہ کہا آقا میری مہیت کو دینے میں نہ جانا ارے کتنے وہ جو دانتے ہیں ابباس آقا دارو میری مہیت کو خیرہ میرے کنچانا آقا دارو حسین ابباس کو اٹھایا جو آدم یہاں سے پرامت ہوگا ابھی دانے کے عاملی آدم کو اٹھایا انہاں آنے کے بعد لے کر کہ ایک مطبع خیروں کی طرح چھجے سکینہ نے دیکھا آدم آ رہا ہے مطبع چیہنا ہے تصبر کیجئے یہ سوچی جیے آگتے ہیں بچے پیاسے ہیں آدادار آدادارو حسین ابباس نے دیکھا ہے کیا آدم آ رہا ہے آدم آ رہا ہے سکینہ کیا کہتی ہے دیکھو بچوں میرا چچا پانی لے کر دو میرا چچا پانی لے کر دو میرا چچا پانی لے کر دو تمام بچوں کے میری بزارش ہے سب اپنے پون سے لے کر لائن سبھر رہا ہے میرا چچا پانی لے کر دو سب پانی لے کر دو سب پانی لے کر دو لیکن دیدانے کی رامی وہ بچے جو زمین پہ پیچھے دینا ہاتھوں میں خالق کھوزے تھے اب جیسی یہ لمدار پرید آیا سکینہ نے دیکھا میرا چچا نہیں ہے آدادارو کہ چھتبر سکینہ آگے بڑھیں حسین سے چپڑ گئیں اے میرے بابا میرے چچا آدادارو کہ پانی لے کر دو سکینہ برامت کیا جائے گا میرے عزیزو احمد صاحب میں بہت طاقت مدانت ہوتی ہے میرے عزیزو آخری مسائل آخری جب برامت وہاں برامت کیا جائے گا سکینہ برامت کیا جائے گا ہاں میرے عزیزو کونسا زنجنہ اے زنجنہ جب سب شہید ہو گئے تو حسین آخری مقبہ سوا ہوئے لیکن زنجنہ اپنی جداز اے چنبش میرے عزیزو میرے عزیزو میرے عزیزو جب زنجنہ آگے قدم نہیں بڑھاتا تو میرے مولا نے میرے آقا نے کہا اے میرے مفا کا عزیزو میرے تجھے برے زحمت بھی میں مجھے آخری مرتبہ میں باندھتا ملے اے شہزادی آپ کے لام کے مصارے میں اگر کسی کے دل میں تم اللہ یم نہ ہو تو سہین کے صدقے میں پھوری کردے نہ بھی بھی اے باقبہ زنجنہ اے باقبہ زنجنہ جب یہ سناوں جب میں اشارہ کرو تک زنجنہ لائیے گا عدید آنے کے رامے زنجنہ نے جب یہ دے کھاؤں میرا آقا یہ کہہ رہا ہے کہ اے باقبہ زنجنہ نے حسین کے چھے کو دیکھا دیکھنے کے بعد سن کی طرف اشارہ کیا اے باقبہ اے باقبہ اے بھاقبہ اے اے باقبہ اے باقبہ ہم اللہ ہم اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ عزاداروں کے لگاں کچھی یہ رہا میرے بابا کو نگائی امدنی آنا حسین زمین پہ اتر گئے اترے کے بعد سکینہ پہ سینے پہ لگایا اللہ بابا نے پہ لگایا سینے پہ لگائے کے بعد حسینی کہتے ہیں دوٹی سکینہ کیا بات ہے باطا بتا میں عبا ہے اترے کے بعد سکینہ پہ لگایا ہاں کے بعد مختلف ہیں میں اپنے دن کی żeby میرے بات ہے جائیں میری بیٹی صبح کرو بیٹی تمنت تو ہو تو تو ہو اچھا اچھا گناب جائے رہے ہیں نا آپ کو سائے بے ہو رہاں دیں نا آپ سے گھر میری بیٹیاں ہوں گی میرے گھر میری بیٹی ہے عزیزانے کے رامی بیٹی کی آخری تمنت کیا ہوتی ہے جتی بادا اور تُر دل کے رات کیا آتی ہے یا آپ کو لیتے کا بفت ہوگا ہے بچوں یہی کہتی ہے باپا میرے باپا اپنے سینے پہ لیجے مجھے اپنے سینے پہ لیجے ہوتا ہے سمین پہ لیجے سکینہ کو سینے پہ لکھایا پیار کیا جس کے باپ سینے میں چھوڑا بے میری بیٹی سکینہ اب سینے پہ لینے کی سکت کرنا ہتہلے میں پہنے 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 پر ہوتی ہے کھیں گھوٹے کی دلارہ семیاں لگی شاہ و تنوں سے ظالموں کا حملہ ہوا حسین کی اوپر تیر دے جانے لگے آمی عزیزوں نے کوئی ظالم تک کھر مانتا تھا تیروں کی بارش ہو رہی تھے حسین کے جس میں بہت سارے تیر تھے نیابی میں ایک مثال دن جاتی ہے پارنگ ریف چھونا لکھتا ہے جس طرح سے حسین کے جس میں کھاٹی ہوتے ہیں اسی طرح سے حسین کے جس میں تیر دوست ہو حسین گھوڑے پہ ڈگرانے لگے سن جانے نے جس کی زیارت کیلئے آپ رہے ہیں سن جانے نے دیتا میرا سوائے دینے والا ہے اپنی خودیوں کو سنین پہ دیگیا آہدہ سے حسین کو سنین پہ اٹھارا اور سن جانے نے دیتا ان لوگی بارش رکھ لئی رہی ہے سن جانے والا جاتا ہے سن جانے والا جاتا ہے حسین کے جس میں تیر کو کھتا ہے یہ کیسا سن جانے نے دیکھا سن جانے نے دیتا ہے سن جانے والا شہید ہو گیا پیشوانی کو خود کرنگی کیا رنگیت کرنے کے بعد اندرہ سے حسین گھوڑے پہ اٹھارا سن جانے والا شہید ہوئی ہے موسیقا موسیقا